سچر کمیٹی کے چیپٹر الیون میں وف پراپٹیز کا ذکر ہے اس چیپٹر میں آپ الیون پوائنٹ فائی باکس کو پڑھو جس میں چھے سٹیٹ کا ذکر ہے جہاں پر گورنمنٹ وف پراپٹیز کے پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں جس میں دلی کے دو سو پراپٹیز پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں تو اب یہ سیکشن اگر رہے گا تو اس کی وجہ سے کوئی بھی کلیکٹر یہ بول دے گا کہ گورنمنٹ پراپٹی ہے اور کون سا کلیکٹر گورنمنٹ کے خلاف فیصہ دے گا بتا ہوا کون سا کلیکٹر دے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے کہا کہ کلیکٹر اور ریوینیو کسی کو ٹائٹل بیسٹو نہیں کر سکتے تو اب اب رینٹ کا آپ بول رہے نا یقیناً رینٹ بڑھنا چاہیے تو سچر کمیٹی میں ایک ریکممنڈیشن تھا کہ پبلک پرمیسز ایوکشن ایکٹ وقت پہ لاغو کرو وقت بوٹ پہ آپ لاغو نہیں کر رہے ہیں آپ لاغو کر دو نا بھئی اس کو دے دو آپ اور اسی آپ کے سوال سے لیٹ ایک بات ہے کہ جیسا ہندو انڈورمنڈ ووٹ کو سماری ایوکشن پاورز ہے کمیشنر آف انڈورمنڈ کو اسسسٹنٹ کمیشنر کو وہ سٹیٹ وقت بوٹ کو نہیں ہے آپ سماری ایوکشن پاورز دو ہمارے کو تاکہ انکروچمنٹ نکال سکیں چاکہ جو کرایاں نجھے سکا ان پر ایکشن لے سکیں یا کم کرایاں دے رہے ہیں اچھا آپ کرایاں دینے نہیں دینے کیا آپ بات کر رہے ہیں میری ایک سپیچ ہے ٹوزن تھرٹین کی پارلیمنٹ میں جب یہ تھا ٹوزن تھرٹین کا بھی لیا آپ کو معلوم کلکتہ میں ایک پروپٹی ہے جس میں کانسٹیوشنل ہیڈ رہتے ہیں انہوں مہینے کو کرایاں کیا دیتے ہیں گھر کا دیڑھ سو روپیے پرائیویٹ چھوڑو آپ انہوں کانسٹیوشنل ہیڈ ہے دیڑھ سو روپے کرا دیتے ہیں انہوں اب دیڑھ سو روپے اتنا بڑا گھر میں رہے کلکتہ میں دیڑھ سو روپے کرایاں کوئی ہے کیا بولو آپ اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں یہ بھی آ رہا ہے کہ بھرزد ہو یا قبرستان ہو ان کو بھی توڑ کر جو ہے مارکٹ یا کمیشل پرپس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ کمیشل نہیں یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں یہ تو سیکشن تری میں گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ وقت با یوزر کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اب وقت با یوزر کا مطلب کیا ہے جیسا ہندو دھرم میں بائی کسٹم این یوسیج آپ اس کو مندر گوشت کرتے بائی کسٹم این یوسیج ویسے ہی مسلمانوں میں وقت با یوزر اس وقت جب مسجد میں جا کے میں نماز پڑھ رہا ہوں وقت با یوزر ہو گئی درگاہ میں جا کر کوئی جا رہا ہے وہ وقت با یوزر ہو گیا کسی ایک صوفی کی خانخواہ ہے وہاں پر ذکر کی وقت با یوزر ہو گیا خبرستان ہے وہ وقت با یوزر ہے وہ ایکٹ ہے سیکشن نائنٹی فائم ایکٹ ہے گورنڈی گورنمنٹ وقت با یوزر کو نکالنا چاہ رہی ہے کیوں نکالنا چاہ رہے بھے آپ وقت با یوزر کو آپ جب آپ ہندو دھرم میں بائی کسٹم این یوسیج یہ بول رہے کہ انڈومنٹ پراپرٹی ویسے یہ آپ مسلم اسلام میں وقت با یوزر کا مطلب یہ کہ مسجد میری ہے آپ وہ نکال اس لیے نکالنا چاہ رہے تاکہ کل جتنے آہ یتیم خانے ہیں آف آرفنیج ہے خبرستان ہے مسجد ہے درگائے کے تحت زمینے ہیں ان سب کو آپ بولیں گے وقت با یوزر نہیں ہے یہ وقت پراپرٹی نہیں ہے اس لیے ہم اس کا گورنمنٹ پراپرٹی بول کے خفضہ کر لیں گے یہ سیکشن تری کا وقت با یوزر نکالنے کا تریخہ ایک ہی ہے یہ پورا مسجدوں کو چھین لو مسلمانوں سے درگاؤں کو چھین لو خبرستان کو چھین لو اور درگاہ خانخواہ کے تحت جو زمینات ہے گریکلچر لینڈ پوروں کو چھین لو یہ اصل مقصد ہے اور آپ کو ایک اور اگزامپل دے رہا ہوں نائنٹین سکسٹی فائیو میں مطورہ میں کرشم جنستان ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں سنی یوپی سنی وغبورٹ کے کنسنٹ سے مسلمان اور کرشم جنستان کے لوگوں میں اگریمنٹ ہوا اگریمنٹ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی وفق کی پراپرٹی تھی اس کو ایٹ ایکرز ہم کرشم جنستان کو دیں گے سنی وغبورٹ کے پرمیشن سے وہ ایشو کوٹ میں کلوز ہو گیا اب ٹونٹی ٹونٹی تری میں پھر کیس ہو گیا اس کے پر تو اب وغبہ یوزر آپ نکال لیں گے تو آپ پھولیں گے نہیں یہ پھائی نہیں مسلمانوں کا سمجھیں میری بات کو آپ اور گورنمنٹ کیا بول رہی کہ اب ریجسٹر کرنا ہے اگر ٹو ٹونٹی ٹونٹی فور کے آگ بنیں گا اس کو آپ جتنے پراپرٹی اس کو جتنے وفق ہے اس کو ریجسٹر کرنا ہے کیسا ریجسٹر کریں گے بولے کہ آپ ڈیٹز لے کر آؤ اب مکہ مسجد ہے مکہ مسجد کی ڈیٹ کہاں ہیں بتاؤ آپ میرے کو ہیدر آباد میں چار سو سال پرانے مکہ مسجد کی ڈیٹ کا رہیں گی بولو آپ درگا یوسف ہے انہیں چار سو سال کی ہے کہاں سے ڈیٹ لائیں گے بتاؤ آپ بابا شرفودین کی درگا ہے وہ تو چھسو سال پرانی ہے کہاں سے ڈیٹ لائیں گے بتاؤ آپ چار بینار کے سامنے ایک مسجد ہے اندر رہیں اس کی ڈیٹ کہاں سے لائیں گے اب ڈیٹ لانے کا آپ کے بس جواز کیا ہے اب ڈیٹ نہیں لائے تو بولیں گے نہیں آپ نے ڈیٹ نہیں ہے ریجسٹر نہیں ہوں گی ہے اب ریجسٹر نہیں ہوں گی بولتا ہے پھر گورنمنٹ خفضہ کر لیں گے اس کا ہندو دھرم میں کسٹم ان یوسیج کی بنیاد پر ہوتا پورا اور ایک بات سمجھی آپ لوگ دیش کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے ہندو دھرم کے بھائی بینوں کو کہ وقت پراپٹی پولک پراپٹی نہیں ہے پرائیویٹ پراپٹی ہے گورنمنٹ نہیں دی ہمکو یہ یہ ہمارے مسلمان وف کر دیئے جیسا دان dain دے دیئے اس کو وہ پرائیویٹ پراپٹی ہے پبلک پراپٹی نہیں ہے وہ اب پبلک پراپٹی کیسے ٹریٹ کر رہے اس کو پرائیویٹ پراپٹی ہے وہ ٹھیک ہے اب ریگولیٹ کریے مدد کریے اور یہ جو گورنمنٹ بول رہی ہندو اینڈومنٹ بورٹ کو ہر ہندو اینڈومنٹ بورٹ کو گرانٹ ملتا جیسا آندھرا پردیش میں شاید پانچ سو کاؤڑ روپے دیئے یہاں وک بورٹ کو کیا گرانٹ دے رہے بتاؤ پورے انڈیا میں پورے انڈیا میں تھٹی ٹو وک بورٹ ہے کون سی سٹیٹ گورنمنٹ وک بورٹ کو گرانٹ دی بتاؤ آپ ایک پیسے کا گرانٹ نہیں دیتے آپ گرانٹ ہی نہیں ہے